پوئیم برائے امان سلامت ہر کوئی منگ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دس سو انتالیس ہجری میں شورکورٹ میں پیدا ہوئے شورکورٹ پنجاب کے ظلہ جھنگ کا تصیر ہیڈکوارٹر ہے منگڑی مان شرم آمن آپ کے والد ماجد حضرت محمد بازید رحمت اللہ علیہ ایک سالے حافظ قرآن اور فقی شخص تھے اور مغلیہ خاندان کے فرما رواز شاہ جہاں کے دور میں قلعہ شور کے قلعہ دار تھے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ اولیہ کاملین میں سے تھی آپ رحمت اللہ علیہ نصب کے لحاظ سے ایوان ہیں اور مولا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد میں سے ہیں جو شجرہ نصب ہے خاندانی وہ میں حضرت سلطان باہو کی دسویں پشت سے ہوں اور جو میرے والد صاحب تھے وہ نامی پشت تھے حضرت سلطان باہو کی اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا جو قبیلہ ہے وہ آمان قبیلہ ہے اور یہ جب خلافت راشتہ کے بعد کرائشت سے شروع ہوئے تو وہاں سے پھر لوگوں نے موو کیا عرب سے اور بغداد کی طرف اور شام کی طرف اور ان راستوں سے وہ ایران میں اور افانستان میں آباد ہوئے اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ افانستان میں آباد ہوئے پھر وہاں سے وہ کیمبل پر میں آئے اور پھر کیمبل پر سے وہ نیچے کی جو آوانکاری ہے جس میں وادی سون آ جاتا ہے پکڑ کا علاقہ ہے دھن، کہون، چکوال، جیلم یہ علاقہ جو ہے وہ اس میں پھر آکے آباد ہوئے موسیقی موسیقی اور حضرت سلطان باہو کا جو خاندان تھا جو ان کے بزرگ تھے وہ وادی سون کا ایک شہر ہے انگا وہ انگا میں آباد ہوئے اور پھر شاہ جہان مغل شہنشاہ کے دور میں حضرت سلطان باہو کے جو والد تھے وہ اس کی فوج کے کماندار تھے اور ملتان میں ایک قلعہ تھا وہ قلعہ آپ کے والد سلطان بازید رحمت اللہ علیہ نے فتح فرمایا تو اس کے عوض اس کی خوشی میں جو شاہ اور انجزیب تھا اس نے شورکورٹ سٹیٹ جو تقریباً بہتر ہزار بیگے پہ محیط تھی اور اس کے ساتھ شورکورٹ کا قلعہ یہ اس نے آپ کو تفیض کیا اور اس کے ساتھ ساری وادی سون جو تھی وہ آپ کو تفیض کی اور اس طرح حضرت سلطان باہو کا جو خاندان ہے وہ انگا سے مائگریٹ ہو کے شورکورٹ میں آباد ہوا اور یہی پہ ہی حضرت سلطان باہو نے اپنا بچمن بھی آپ کا یہی پہ گزرا اور آپ کا جو جوانی ہے وہ بھی یہی پہ گزری مگر آپ کی جو زندگی کا زیادہ سفر ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے مرشد کامل کی تلاش میں گزارا اور مرشد کامل کو تلاش کیا اور اس طرح حضرت سلطان باہو کا جو وسال ہے جو ان کا انتقال ہے وہ شورکورٹ میں ہی ہوا وہ زمانہ شہنشاہ اور انجزہ بالمگیر کا زمانہ تھا اور پھر وہاں پہ آپ کا مزار بنا اور پھر وہاں پہ سیلاب آیا اور سیلاب کے خطرات کے پیش نظر وہاں سے آپ کی جو مزار ہے اس میں سے آپ کا جو تابوت تھا اس کو وہاں سے اجرت کروائی گئی اور یہاں سے جو موجودہ دربار ہے یہاں سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پہ وہ آباد تھا اور پھر وہاں پہ سیلاب کا خدشہ ہوا اور پھر یہاں سے اس طرح منتقل کیا گیا اور اس طرح اب جو ہمارا قبیلہ ہے وہ حضرت سلطان باہو کے دربار کے اردگرد ہی آباد ہے حضرت سلطان باہو کا جو سلسلہ ہے وہ جو روحانیت میں مختلف سلاسل ہیں ان میں وہ سروری قادری سلسلہ ہے اور جو سروری قادری سلسلہ کی نسبت ہے یہ سلسلہ ڈائریکٹ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے اور اصل میں یہ جو ایک روحانی سلسلہ ہے یہ جس طرح حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے تلاش مرشد کی بات کی جس طرح ہمارا ظاہری جسم ہے اس کی خوراک کے لیے اس کی نشو نما کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اور اس کا ایک معاشرتی کردار بنانے کے لیے ہم اس کی اصلاح کی اور اس کو سوارنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہمارا جو اندر کا وجود ہے جو حقیقی انسان ہے جسے روحانی انسان کہتے ہیں جو مسجود ملائک ہے اس انسان کی اصلاح کے لیے اس کی نشو نما کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کا ایک معاشرتی کردار ہے اس کا اپنا اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی مخصوص روحانی تربیت سے جو طالب مولا ہوتا ہے اس کے وجود سے تمام پلیدیوں کا اضالہ کر دیتا ہے اور جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے جو اللہ نے فرمایا ہے فَأَرَدْتُ عَنْ عَرَفَا میری چاہت یہ ہے کہ میں پہچانا جاؤں وہ مقصد ہمیں مرشد کامل کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے اور مرشد کامل اس لیے ضروری ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا مکی دور ہے تیرہ سالہ اس میں آپ نے صحابہ اکرام کی جو تربیت کی وہ زیادہ تر جو حصہ تھا وہ ایک روحانی تربیت کا تھا اور اس لیے اسلام کے اندر جو بنیاد ہے اور اسلام کی جو حقیقی روح ہے وہ چونکہ روحانیت میں ہی ہے اور اس لیے ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا رہنما ملے جو ہماری روحانی تربیت